بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوید کور صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ذرہ مبادلہ کی ضرورت تھی تو اس وقت ظاہرہیں اگر ہمارے پاس سر پلس تھی تو ہم نے اسے ایکسپورٹ کرنا تھا تو ہم نے اس لیے بھی ایکسپورٹ کی اور آج وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج جو ایشو ہے وہ زخیرہ اندوزی کا ہے اور سمگلنگ کا ہے تو چھے پرسن جب چینی سمگل ہو جائے گی تو ظاہر ایک کرائسیس تو پیدا ہوگا تو وہ ذمہ داری دو پہ ڈال لیں آپ لوگوں پہ پاکستان مشنم لینگ نون پہ اور ساتھ جو آج کی گورنمنٹ ہے اس پہ اس میں تو جیسے میں نے کہا کہ بنیادی فیصلہ ایکسپورٹ کرنے کا وزارت تجارت کی سمری کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے تو اس پر اگر ملک کے اتر اتنے فاضل ذکاہت نہیں تھے کہ ایکسپورٹ کرنے کے نتیجے میں پرائیسز سٹیبل نہیں رہ سکتی تھی تو یقینات پھر ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں جانی چاہیے تھی لیکن اگر اس میں پھر ایکسپورٹ کا فیصلہ ہوا ہے تو دارت تجارت نے تخمینا یہی لگایا ہوگا کہ ملک کے اندر اس کا دخائر ہے کہ اگر یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس سے چینی کی قیمت پر فرق نہیں پڑے گا تو یہ اس تخمینا کے دیکھیں جب آپ تخمینا لگاتے ہیں تو اس میں یہ چیز ضرور فیکٹرن کرتے ہیں کہ اگر سمگلنگ ہوگی تو وہ کتنی ہو سکتی ہے اور جو سٹاکس ہیں ان کو بھی نظر دکھنی پڑتی ہے تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی چیز کی اتنی ایکسپورٹ کی جازت نہ جائیں جس سے ٹریکل سٹاکس ہو جائیں جس پر کہ منافع فورٹ پھیلنے کا انہیں موقع مٹ جائے مارکٹ کے اندر اور وہ چیزوں کی ہولڈنگ اس کو بدھول کرنا شروع کر دیں تو بیرہ چال ہے کہ اس کا ضرور جو بھی اونرشپ ہے جو کنسرنڈ منسٹری ہے اس کو اپنے پیسنوں کے لئے میں چاہیے لیکن میں سنوشتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو سمگنگ ہے اور جو کارٹلائیزیشن ہے یہ ایک بہت بڑا چینلز بن سکی ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا یہ پاکستان میں جو اپنے بڑے بڑے لوگ ہیں تک کی شکر مل جائیں اور اس میں یہ ایک منوپلی ہے شکر میں جس پیس ہے اچھا یہ فرمائی ہے سر یہ اب دو آپشنز ہو سکتے ہیں اس میں احساسا یا تو نوید کمر صاحب نے جان بوجھ کے یہ کر دیا یا پھر ان کو دادو شمار کا پتہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر حالات کیا ہوں گے چینی کا کتنا بڑا کرائسیس پیدا ہوگا اور انہوں نے نادانستگی میں یہ مظاہرہ کر لیا لیکن بہرحال آپ سمجھے یہ ہی ہیں کہ وزیرت تجارتی اس کے ذمہ دار ہیں آپ لوگوں کے پاس کوئی فگرز نہیں تھا یا آپ نے کوئی مطالعہ نہیں کیا تھا اس چیز کا لیکن میں نے جو بات کہی ہو یہی ہے کہ یہ بنیادی ذمہ داری وزیرت تجارتی ہے کہ وہ ملک میں کسی چیز کو امپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے اور وہ امپورٹ کرنے کی اجازت تب دیتی ہے جب وہ سمجھتی ہے کہ ہم کسی کلت کا شکار ہو سکتے ہیں اور امپورٹ کرنے کی اجازت بھی وہی دیتی ہے کیونکہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی فاضل پیداوار ہے کہ جسے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یا تو ذرے مبادر کما سکتے ہیں لیکن اپنی مقامی مارکٹ کے اندر اسے کوئی دسٹورشن پیدا نہیں ہوگی تو اس کا جو تجزیہ کرنا ہے اس کا تحمینا بدانا یقینات وزارت تجارت کی ذمہ داری ہے روز آف وزنس میں تو انہی کی سفارش کے اوپر ٹی 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 بھی اس کیس کو پھر منظور کرتا ہے یا حق کرتا ہے تو اس کا ملکہ یہ ہے کہ اگر کوئی اکاؤنٹی بیلٹی ہونی ہے تو وہ سابق وزیر تجارت جو انہی کی ہو سکتی ہے اور اس میں احساق دار سب بریوزم آئے لیکن میں اس پہ بیعت میں نہیں پڑنا جاتا کیونکہ جب انہوں نے یہ سمری ایک پروپ کی تو اس کے بعد ایسی چی نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے اوپر اگر آپ نوید قبر صاحب اور احساق دار صاحب کا موقف نہیں تو شاید وہ بہتر بتا سکتے ہیں میں تو دیویلپسنٹ بجٹ کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دینے کے لئے ٹھیک ہوئے احساق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اقوال صاحب یہاں پر چھوٹ سے بریک لیں گے اور بریک دو بڑے برننگ ایشوز ہیں پاکستان میں ایک تو یہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر ایک بڑا آپریشن شروع ہونے والا ہے اس کے اندر دیفنیلی یہ جو موبائل سنیچنگ ہے پھر ڈاکے ہیں پھر اس کے ساتھ کرپشن سے ریلیٹی چیزیں بھی ہیں تو اب کیونکہ آرمی چیف دو دن پہلے کراچی میں گئے تھے پچاس تاجروں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی پھر لاہور کے اندر ملاقات ہوئی دونوں جوہاں پہ آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ ہم انقریب ایک بڑا آپریشن لانچ کرنے والے ہیں اور اس کے بعد اب جو نگران وزیر داخلہ سندھ ہے برگیڑی حارس نواز صاحب انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ انقریب ایک بڑا آپریشن ہو رہا ہے اب یہ اپریشن کس نویت کا ہوگا اور اس کا دائرہ کار کتنا بڑا ہوگا آج کے شوہ میں ہم یہ بھی ڈیسز کریں گے اور اس کے علاوہ چوری پروید علی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان کو بلکہ عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا لیکن جب انہیں پولیس کھر لے جاری تھی تو انہیں راستے سے گرفتار کر کے اسلام پر لائے گیا اور اس کے بعد انہیں اٹک جیل میں مابوس کر دیا گیا اس پہ آج لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس لیا تو ہی نے عدالت کے کچھ نوٹسیز بھی جاری کیے لیکن اس کے بعد جس جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کرنا تھا اور کل جنہوں نے پولیس کو طلب کیا تھا ان کا تبادلہ ہو گیا اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن اسے پہلے چھوٹے سے بریک لیں گے وہ بریک کے بعد دوارہ درود اس وقت بریڈیہ حارس نواز صاحب موجود ہے نگران وزیر داخلہ سندھ کے بریڈی صاحب آپ کا بہت بہت شکر ہے یہ فرمایے کہ سر یہ آپریشن آپ کرنا چاہتے ہیں یہ صرف کراچی کے اندر ہوگا یا پورے سندھ کے اندر ہوگا اور یہ آپریشن کس کس کے خلاف ہوگا دیکھیں چودی صاحب بات یہ ہے کہ دو تین ہم نے ٹارگٹ رکھے ہیں جو اچیوی بل ہوں اور ڈویوی بل ہوں نمبر تی ون ہے کہ کراچی میں سٹریٹ ٹرانس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اس پہ ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پورے سندھ میں اس کے اوپر ہم جتنے ابھی نئے ایس پیر جا رہے ہیں بہت کلیر سکس ہم دے رہے ہیں کہ جیوی بلہ تفریق ہم ان کو پکڑیں گے جو بیچ رہے ہیں کہاں سلا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہر جگہ پر ویلڈ ہوں ان کو ہم سٹل نہیں ہونے رہی ہیں اور تھرڈ ایمپورٹنسی جو ہے وہ کچھے کے آپ کے سامنے جو ابھی بھی کشمولمنٹ دھردہ دیا ہوا تھا ہم نے چار میں سے تین کو ریکاور کر دی ہے چار پہ دن کے اندر وہ بھی آج رات کو امید ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے تو یہ ہمارے ٹارگٹ ہیں سمپل سے لیکن اس پر کوئی پلٹیکل پیشن نہیں ہے ہم نے امانداری سے اچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں اچھے ایس اچھو ہوں گے اچھے ڈی ای سپنگ ہو گے ایس پی اور ڈی ا جی انشاءاللہ ای آج جا کل پوچنگ ہو جائیں گی اپنی تین چار دن وہ سیٹل ہونے کر دیں گے and then we will just go for all our things ہمارے پر ٹائم نہیں ہے we want to give کراچی پیپل a very good relief کہ آپ نے ہر حالت میں آپ نے یہاں کی حالات ٹھیک کرنے عوام خوشی سے آپ کو فیملی نکلیں اور جب پیک آج میں سے پولیس نظر آئے گی ہارٹ سپورٹ پر موف کرتی ہوئی گھاڑیوں میں one foot ہار جگہ پہ اچھے یہ پرمائیس ہے آپ کی آپریشن پولیس کرے گی رینجر کرے گی یا فواج پاکستان کریں گے یہ آپریشن پولیس کرے گی and with the support of relief شاید وہ کچھے میں بھی یہ ہوگا ہم نے اس کو ایک کٹھی فورٹ بنا رہے ہیں تاکہ مل جل کے کام کریں only thing the target direction ایک ہے اور وہ جب عوام کو رینجر دینا اگر کسی جگہ آپ کو فواج پاکستان کی ضرورت پڑی تو آپ اس میں بھی ان کو بھی استعمال کریں گے بلکل لیکن کہ ہماری پولیس بہت کمپیٹنٹ ہے I have no doubt about professionalism of rangers the only thing is direction focus approach merit proposing باکردار لوگ there will be no problem I can it is doable اب انشاءاللہ دیکھیں we'll show you a mark اور یہ فرمائیے کہ political resistance ہو رہی ہے اس معاملے میں یا نہیں یا اگر ہو گئی اگر کس جگہ political resistance ہوگی کہ آپ کا کام صرف election کروانا ہے یہ اپریشن کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں تو پھر آپ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے ابھی تک بالکل political influence پریشن نہیں ہے لیکن I'm sure کہ جب مین لوگوں بھی ہاتھ جائے گا جس میں پتھاری دار ہیں فچلیٹیٹرز ہیں انفارمر جو پکے کے ساتھ کچھے کے ساتھ پکے ایرے میں رہتے ہیں وہ جو ٹارگٹ پتھاتے ہیں لوگویٹس کو اور وہ جا کے آپریشن کرتے ہیں اگر ان کو ہاتھ پڑھیں تو ہمارا پرگرام یہ ہے کہ سیمنٹینٹلی آپریشن کریں گے ایک کچھے کے ڈاکوں کے خلاف اور وہ ہوگا ٹارگیٹڈ اور انٹیلیز بیسٹ آپریشن انفارمیشن فول پروف ویل کو ساتھ ساتھ جو ان کے یہ مہن ان کے جو ہاتھ اور پاؤں آنکھیں ہیں جو ان کے انفارم کرتے ہیں ٹارگٹ دیتے ہیں پھر میڈل من کے ایکشن پارٹ کرتے ہیں پیسے بناتے ہیں ان کے ساتھ بلا دو ڈیسکنٹ کریں گے ان کو ڈیسورگنیز کریں گے اور دن ویل ٹائی تو چیز ریلد اور دیڈ ریلد ویلیشن اوام کو رلید دیں گے اوام خود کریں گے انشاءاللہ آپ کو میڈیا بھی ہوگا کہ ان کو کتنی رلیف ہم نہیں دی گئے اچھا اس میں بریلیشن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈائنمکس ہیں اس میں جب بھی کوئی اپریشن ہوتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ راستے میں ایک پولیٹیکل ہرڈل آگئی ہے مثلا سٹریٹ کرائمز ہو اور جتنے لوگ بھی سٹریٹ کرائم میں ملوث ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے کسی نہ دوبارہ خوش آمد یہ فرمائی بریلیشن یہ جو سسٹم چلتا ہے کرپشن کا کراچی کے اندر جب تک آپ اسے ختم نہیں کریں گے کراچی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو کیا وہ آپ کا ٹارگٹ ہے یا نہیں دیکھیں سسٹم جو بھی تھا یا ہوگا اب کوئی سسٹم نہیں یہ آپ رس فشور کریں بلکل اس لئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سسٹم میں پیسے دینے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے نگرہ وزیر دفاع یہ جو آپ کہتے ہیں داخلہ اس کو دینے یا فلان کو دینے نوٹ اٹال بیر بری اوپن لائک اوپلے پوک پہلے پیسے بہت زیادہ دیے جا چکے ہیں کراچی کے اندر اور وہ آپ کو ریکوور کرنے پڑیں گے اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو معاملہ سیٹل نہیں ہوگا دیکھیں وہ ابھی جو انفرمیشن اگر ملتی ہے ان کے خلاف لینے جو پیسے ریکوور حکومت وہ واپس لیے بھی جو ممانی ہوتی ہے اور اس کے خلاف کربائی بھی کانون کے مطابق کی جائے گی پر وہ لوگ جی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں ہوتی ہے جو کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے ہمارے پاس جتنا ٹائم ومنٹی ہے جس وقت الیکشن کی دیت آجاتی ہے جس وقت الیکشن آجاتی ہے جس وقت الیکشن کی دیتے ہیں ریلیف آگیشن کی انسیل کی بات نہیں ہے ابھی بھی جب الیکشن آجات میں ہم اپنا کام کریں گے جو میجر ہم کوئی پروجیکٹ نہیں کر رہے ہیں یہ میجر کوئی دیبلیپنٹ پانڈ نہیں کر رہے ہیں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں جس کے لیے پیسے الوکیٹڈ ہے اور باقی اپنا کام انشاءالہ ٹھیک کریں اچھے فرمائی صاحب یہ اگر اس سے پہلے آپ کے اپریشن سے پہلے لوگ نکل گئے کراچی سے کیونکہ یہ بڑے انفلینشل لوگ ہیں یہ پرافر ایک سسٹم ہے جس کے تاعت پیسے آتے ہیں پھر پول ہوتے ہیں پھر باہر بجوائے جاتے ہیں پھر وہ لوگ خود نکل جاتے ہیں یہاں سے تو آپ نے تو سٹاپ لسٹ میں ایک سو دس لوگ ڈالے ہوئے ہیں لیکن اس میں بے شمار نکل بھی گیا اور باقی نکل رہے ہیں تو آپ پکڑے یہ کس کو پھر لیکن ہم نے جو ڈالے ہیں بہت رہے تھے لینڈ گرابنگ کر رہے تھے ان کو راؤنڈ راؤنڈ انتہا کر دی آپ کی جو یہاں پر آج میں نے میٹنگ کیا بات جو ہمارے بلڈر شائعہ ہمارے پاس لڑڈ ایک آپ کی اس بلڈر گروپ کے ساتھ ستر لوگوں کا روزگار ستر قسم کی انڈسٹری لگی ہوئی وہ بڑے پریشان تو یہ ہم اس سے چیزیں ضرور ریڈرس کریں گی کیونکہ ابھی نئے ڈی آئی جی نئے ایچ پی نئے ڈی لوگ آ رہے ہیں اوپر کی اوپر کی اوپر کی اوپر کی اوپر کی آئی جی پولیس بہت ماشاءاللہ اچھی آئے ہیں ہمارے پر چی شرکتی بہت اچھی آئے ہیں کوئی پریشر نہیں ہے کہ وہ کچھ کو جانتے بھی نہیں ہے تو اس لئے وہ ہم ضرور جہاں تک دے سکتے ہیں ضرور کریں گے اس پر زیرو ٹولررنس ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کراچی کی بات کی ہے کچھے کی بات کی ہے اور پھر افغانیز کی پر افغانیز جو ہم نے بڑی سکرشن کی ہے کوئی نوگرین نہیں ہوگا اس کے لئے بھی میرے خیال میں اپنی جگہ پر لائیں جو ہم نے اپنے لئے خود پر پر افغانیز سٹاپ لسٹ تیار ہوئی ہے جس پر بیوروکیٹ کے نام بھی ہیں کچھ پولیٹ ڈیشن کے نام بھی ہیں کچھ بزرس پہ نام بھی میرے خیال میں ایسی کوئی نہیں یہ ایسی زیادہ فائنگ کر رہے ہیں کہ وہ کلپ دکھا رہے ہیں ادھر سے پیسہ ریکاور ہوگی بلکل ایسی کوئی بات نہیں میں نے پہلے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا اپنا mandate ہے اس کے حساب سے چلیں گے جو بھی چکریں کی نظر آئے گا چھپانے کی کوئی لوگوں کو اس طرح میں اتنا ڈیفرن نظر آئے کہ کم از کم اگلی جب حکومت آتی ہے پہلے یہ آج کہ ہم نے کن کو وقت دینا ہے ان سے کیا توقعات ہے اور ان کو آپ اکاونٹو کریں کہ ہم نے آپ وقت دیا تھا ہم آپ سے یہ ریمان ٹھیک اور ایسا یہ کب آپ شروع ہو رہے میرے ای فیل کہ یہ ایک دو دن میں چیزیں سیٹل ہو جائیں پائی اینڈ اپ فر دس منت یو سی لڈ اپ ٹکی اپنی انشاء اللہ اور آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے پہلے کراچی اور سند مکمل طور پہ کلین ہو گا نہ یہاں پہ کرائم ہو گا اور نہ یہاں پہ کرپشن ہو گی کرپشن کرپشن کی نمبر تین جتنا بھی پوسیبل کراچی کو سٹریٹ کرائم سے منشعات سے 65 پٹن جوت ہے اور آپ سوچیں گے اس کے کونسیکنس ہوتی ہیں کہاں پر چیزیں آتی ہیں کہاں سے ٹیول کرتی ہیں کون ڈسٹریبوٹ کرتا یہ ہم دونوں سمیلٹین سے ایک چن کریں گے تاکہ کچھے کا کچھا پکے کا آیا ہو یا یہ آپ سندویش کریں گے تاکہ کسی کو کہیں بھی سترل ہونے کا موقع نہ ملے ایس سٹریٹیجی اس کے بعد کسی کو ڈیوانڈ نہیں ہے ڈیوانڈ ایس آمن یہ مافیا فری جو جتنی چیزوں کو ہوتا ہے کار مرشیات کا اور کراچی میں اپنے انٹیریر میں تو اس پر کچھ سسٹم کہاں سسٹم ہو گا کسی کچھ کرنا کسی کی پوسٹنگ کرنی سفارج کرنی ایس چل برگری صاحب آپ بہت شکری اکھوا سے یہاں پر چھوٹ سی بریک لیں گا بریک کے بعد شویف شاہین صاحب اور اشتر اصاف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹ سی بریک بریک کے بعد دوارہ 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 خوش ہمارے ساتھ اس سگمن پر تشریف رکھتے ہیں شویف شاہین صاحب انصاف تو آپ کے سامنے یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج بلکہ عمران خان اور شاہ امت قریشی کا کیس تھا پچھلے سیڈیڈے کو ہم نے دھائی گھنٹے صرف اس بات پر لگایا کہ جناب مربانی فرما کے کیس سن لیں یہ آدھے گھنٹے گھنٹے سے زیادہ کا کیس نہیں جائش صاحب کی اہلیہ اچانک بمار ہوگی ایک دن کی چھٹی کرتے دو دن کی چھٹی کرتے پورے ہفتے کی چھٹی کر لی پورا ہفتہ ہی ٹھیک ہے اور ظلم کیا ہے پوری پاکستان میں تمام عدالتوں کا سبسیچوٹ کوئی ڈیوٹی جج ہوتے ہیں یہ لاؤ منسٹری نے ریزگنیٹ کیا اس کا کوئی ڈیوٹی جج نہیں ہوگا نہ اس کو ایڈمنسٹیٹیو جج سنے گا نہ ہائی کوئٹ نے نوٹیفکیشن کیا نہ لاؤ منسٹری نے کیا بہرحال اسی کے ساتھ پرویج دلائی والا کام دیکھ لیں جب کوئٹ نے ایک فیصلہ واضح کہہ دیا نہ ایم پیو میں نہ کسی ڈیکلیئرڈ یا انڈیکلیئرڈ مقدمے میں اس کو گرفتار کیا جائے گا وہی پولیس جا رہی ہے ان کو ساتھ لے کے وہی نامعلوم افراد آتے ہیں وہ مفلر لگائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہٹے کٹے اور تندرست آپ کی طرح میری طرح نہیں وہ اس کو گاڑی سے نکالتے ہیں جس انداز سے اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے شاید کاکان آباسی کو موٹروے سے لے لیا تھا نانس راولہ کو موٹروے سے گرفتار کر لیا میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں پروے سے مقابلے میں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں وہ لوگ اٹھا کے لے گئے ہم تو نہیں ہتتے تھے جناب ہمارے پاس اصلہ تو تھا لیکن ہم دو ہوتا نہیں سکتے تھے یہ حالت ہے میں سے بھی اعتماد کروں یہ ہے کہ یہ وہی نظام عدل ہے جس پہ آپ کو اعتماد ہے روزانہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی رلیف مل سکتا تو ادلیہ سے مل سکتا ہے اب اگر فرض کریں کہ ایک سیشن جج ہے وہ اگر ان کی اہلیہ بیمار ہیں وہ چھوٹی پر چلی گئی ہیں تو اب متبادل جج کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے عدالت نے نہیں کرنا جسٹس گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیزگنیٹ کر کے کہا کہ اس کا کوئی نہیں باقی تمام کا ڈیوٹی جج دے دیئے اور دوسرا ہائی کوٹ نے کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا دیکھیں اب دیکھیں جسٹس امجر رفیق صاحب ہیں ان کا تبادلہ اگر ہوا ہے تو یہ بھی جوڈیشن کیا ہے تو اس کا مطلب وہ جوڈیشن جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے آپ کو اعتماد نہیں ہوئے دیکھیں مجھے یہ بتائیں سارے ادارے ایکسپوز ہو چکے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری اسٹیبلشمنٹ سارے ادارے اگر آپ نے جو آخری امید اور ہوتی ہے وہ عدلیہ سے ہوتی ہے آج بھی ہمیں عدلیہ سے ہے اگر عدلیہ اپنے آپ کو اس طرح ایکسپوز کر دے گی تو افرہ تفری انتشار اور نارکی پھیلے گی نہ یہ ملکوں کے لیے بہتر ہے نہ کسی قوم کے لیے بہتر ہے نہ کسی ایک ادارے کے لیے بہتر ہے آج بھی اگر عدلیہ اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے چلے انصاف کا ختل ہوتا ہوگا انصاف کا ختل آنکھوں کے سامنے جہاں پہ آپ کو فائدہ نظر نہیں آتا وہاں پہ عدلیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی یہ فائدہ نظر کی بات نہیں ہے مجھے یہ بتا دیں ہائی کوٹ ایک آرڈر کرتی ہے کیا اس آرڈر کی اس طرح بے توخیری اور توہین کیا ہم اداروں کو کہہ دیں گے اگر کوئی چیز تھی مجھے بتائیں پچھلے چھ مینے سے وہ چار مینے سے جیلو میں بند آئے یہاں آئی جی اسلام آباد کو کس نے کہہ دیا کہ یہاں نقص امن کا خطرہ ہے کوئی مقدمہ نہیں ہے اس کو ریپورٹ ملی کہ اسلام آباد میں آ کر اگر وہ وہاں ریلیز ہو گیا اسلام آباد میں آ کر امن کو نقصان پہنچائے گا اس سے صاحب صاحب آپ کی طرف آنگے یہ فرمایے سر یہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہے کہ عدالتیں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی بعض اوقات ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑی زبردست عدالتیں اور بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ صحیح عدالتیں انصاف نہیں کر رہی تو ہونا کیا چاہیے سر مجھے بتائیں یہ کون عدالتوں سے خوش ہے کچھ عرصہ پہلے محترم قاضی فائد بیسر صاحب ٹی کمینار میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ ہماری کارکردگی سے خوش ہیں اگر کوئی ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا ایک لمحہ علمیہ ہے یہ تکریف دے بات ہے شراب شاہین صاحب اور میں اسی اطارے سے منسلک ہیں یاد رکھئے کہ وکیل اور جج وہ ایک ہی ادارے کے حصہ ہیں اور ہم دونوں الگ الگ سے نہیں ہو سکتے یہ سارا کا سارا نظام عدل اور جو نظام جسٹس سسٹم ہے یہ ان دونوں کے ساتھ ہی چلتا ہے اور ہم نے یہ چیز آج کی نہیں پرسیر کی یہ بات ترسے سے چل رہی ہے اور بتدریج ہر جو انسٹیوشن ہے ہر ادارہ جو ہے اس کی تحقیل بھی کی جا رہی ہے اور بے توقیلی بھی کی جا رہی ہے آپ کیا پیغام دے رہے ہیں سب لوگوں کو کہ کیا یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں نہ بجلی بنانے والے کارخانے صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں نہ اس میں فٹلائزر والے کارخانے ٹھیک کام کرتے ہیں نہ بیوروکرائٹ آپ بیوروکرائٹس کو تین تین چار چار ساتھ کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں بغیر ٹرائل کے آپ متون کر رہے ہیں جنرلز کو آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں آپ میلٹری انسٹلیشنز کے پر حملہ کرتے ہیں آپ شودہ کے جو یادگاریں ہیں ان کو ڈیسیکریٹ کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جانبوجھ کے ایک ایسی فضاء قائم کی جاری ہے جس میں یہ کہا جا سکے کہ جناب اس ملک میں شاید پارلمنٹری ڈیمکرسی کا کوئی کسی قسم کا بھی رول نہیں ہونا چاہیے اچھے ویسے اس نے صاحب یہ فرمائی یہ جو چوری پرویز اللہی صاحب کا کیس ہے نا سر یہ بڑا دلچسپ سا کیس ہے کہ چار مہینے سے وہ جیل میں تھے ان کو جسر صاحب نے بار بار بلوایا پھر اس کے بعد نیپ کو احکامات جاری کیے پھر انٹی کرپشن کو احکامات جاری کیے پھر پولیس سکوارڈ میں انہیں گھر بیجا اور گھر کے قریب سے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا پھر اسلام آباد کے اندر لے جایا گیا پھر اٹھک جیل پھائی دیا گیا اور پھر جائش صاحب جنہوں نے اس کا نوٹس لیا اور کل انہوں نے طلب کیا سب کو اور ان کا تبادلہ ہو گیا تو یہ سارا جو سسٹم آپ کے سامنے ہے اس کو کیا سمجھا جائے اور یہ سمجھا ہے چوئی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا چوئی صاحب زیادتی کر رہے ہیں وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا دیکھئے اسی طرح کا ایک معاملہ تھا اور بڑی یہ ایک میں اس کو دلچسپ نہیں کہوں گا ایک علمیہ کی اور تکلیف دے بات ہے کہ انیس سو چھتر میں فورٹی سیونی ایس پہلے ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں چلا آئی کورٹ سے وہ مقدمہ سپریم کورٹ گیا اس کا انوان ہے منظور الائی منظور الائی پرویز الائی کے میرے خالدہ والد ہے اور کے ساتھ پر منظور الائی صاحب کی بازیابی کا وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا اور یہی سے اسی سڑک سے ان کو اٹھایا گیا تھا اور میرے خالدہ گجراب سے اٹھایا گیا تھا اور وہاں سے میں ان کو میرے خالدہ لوجستان یا بچ جیل میں اسی جگہ پہ لگتی کہے تھے وہ بچ جیل لوجستان میں اور وہاں پہ بھی کچھ صورت حاضر اور یہ ظروفکاری بھٹو صاحب کا دور تھا سر آپ کو یاد ہو جی بالکل مجھے یاد ہے یہ فورٹی سیون سنتالیس سالوں میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا یہ سب وہی بازگشت جس کو اگریزی میں دیجابوک ہے وہی مجھے سنائی دے رہی ہے اور یہ ایک ایسی سیٹویشن منبیوی ہے جو کہ ٹینیبل نہیں ہے اس کو اگر ہم نے ابھی اریسٹ نہ کیا ابھی اس کو ٹھیک نہ کیا تو بہت کرگوڑ ہو جائے گی بہت زیادہ کرگوڑ ہو جائے گی اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت سارے ہائی کورٹ کے جنرلز کے بنچز توڑ دیے جاتے تھے پی ٹی آئی کے دور میں جب سماعت ہو رہی ہوتی تھی شریف خاندان کے لوگوں کی یا بیروکٹیٹس کی خواد حسن خواد پتے حساب کے سامنے ہیں کئی بار وہ اسی ہی ہوتی بھی ہوا کیونکہ جیزید ویڈپل نہیں تھے یہ سب کوئی سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے یہ چل رہا لیکن جورے کام کا ریپیٹیشن اور بھی برا ہوتا ہے یہ کام ختم ہونا چاہیے بیلکو صحیح بات اچھا یہ فرمائی ہے شوید صاحب کے آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی جیل میں تو یہ ایک جو نئی کنٹروورسی ڈیویلپ ہوگی ہے کہ وہ اب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور شاید آپ کے دوست صاحب کے ساتھ گئے تھے بیریسٹر گوھر صاحب وہ یہ میسج لے کر باہر نکلے تو انہوں نے واقعی کہا تھا میں مذاکرات کے لئے تیار ہوں نہیں جس کنٹیکس میں بات ہوئی شاید ویداؤڈ کنٹیکس بات ہوئی ہے کنٹیکس میں یہ ہوا کہ اس وقت جس طرح کے بلزائے ہیں بجلی کے جس طرح کی غربت ہے جس طرح کی بیرزگاری ہے جس طرح لوگ سراپا احتجاج ہیں تو اس کا حل کیا ہے بھائی اس کا حل صرف ایک ہے کہ آپ فری اینڈ فیر الیکشنز کرائیں اور اس کے لئے نائنٹی ڈیز ایک میاد مقرر ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں نائنٹی ڈیز کے الیکشن کے نقاط فری اینڈ فیر الیکشن کرانے کے لئے جس کے اوپر سب کا ٹسٹ ہو لیول پلینگ فیلڈ ہو اس کے لئے ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں ہر ایک سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں تمام پلٹیکل پارٹیز تمام پلٹیکل پارٹیز تمام سٹیک ہولڈر سیلیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس وقت لیکن سر یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ چور کہتے تھے اب آپ چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے سر ہم نے تو چور ڈاکو یہ جو گردان ہے میرے خیال ہے یہ پرانی ہو چکی ہے آج بھی پیٹے کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں لیکن آپ سوال یہ ہے چوری اور ٹکیٹی میں تو کوئی شک نہیں وہ مقدمات آئیں گے وہ آ کر کے مقدمات کا سامنہ کریں گے سر اس پہ لیے سن لے پچھلے سال اس کا کنٹیکسٹ ہے پچھلے سال انہوں نے خود کہا کہ نمبر میں میں نے آفر کی تھی آپ کی آفر تھی کہ ہم تمام الیکشنز اکھٹے کرائیں گے میں نے کہا جی ایک مہینے بعد میں سمبلیاں ڈیزولو کروں گا پنجاب اور کے پی کی آئیں میرے ساتھ اس کے لیے ڈیٹ پہ فائنلائز کریں کہ کون سی ڈیٹ آپ کو چاہیے سن لے اسی کی ایکسٹینشن ہے اسی پوائنٹ اف یو کی ایکسٹینشن ساتھا سوال یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو آپ نے لوگوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا ملک کے لیے بھی ایون جب انڈیا اور ملک کے لیے جنگ آپ دیکھیں جو فشاور کا جو معاملہ تھا اس نے اس لفت نہیں کھٹے بیٹھے تھے اس کے بعد بھی سارے معاملات میں جب پرائیم میسٹر تھے امران خان صاحب اس سے بڑے بڑے کرائسز آئے تھے پاکستان میں انہوں نے سمبالے نا ان سے ہاتھ نہیں ملایا ملک کو تو سمبالا آج جب آپ کو ضرورت ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاتھ میں لائیں گے بھائی ہم ملک کا روڈ میپ دے رہے ہیں مجھے بتا دیں تو اس وقت ہم ملک کو آپ کی ضرورت تھی تو اس وقت تو نہیں ہمیں بھی آج ان کی نہیں ہے ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی ہمیں ہزار سال بھی کر رہنا پڑے ہم رہنے کو تیار ہیں اور ہم ڈیل نہیں کریں گے جن لوگوں کے کرپشن کے پیسے باہر پڑے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ملک سے باہر ڈیلیں کر کے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ایک بات اس وقت پاکستان کو اگر بچانا ہے تو ایک ہی آپشن ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے کے لیے ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیاریں اور جبر اور خوف کی فضاء ختم کریں جس کے الیکشن کے اوپر کریڈیبلیٹی ہو ساری پارٹیاں اس کو اگری کریں لیول پلینگ فیڈ دیں الیکشن کرائیں جس کو سٹرانگ انڈیپیرنٹ گورنٹ اس سے یہ فرمائیے یہ اگر امران خان صاحب کی طرف سے اگر آفر ہے تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو یہ پی ڈی ایم کو اسے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بڑا اچھا آپشن ہے اسے لے لینا چاہیے آپ کو کونسی اپوزیشن جی اور کس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں کونسی یہ کہ مجھے یہاں سے کسی طریقے سے آپ نکال دیں اگر ہزار سار رہنا چاہتے ہیں تو زمانت کی درخواستیں کیوں دیتے ہیں پھر یہ سارے چیزیں کیوں ہو رہی ہیں میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ آپ کے تواسط سے آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے الیکشن ہونے چاہیے اور وقت مقررہ پر ہونے چاہیے لیکن آپ کا اس مینیفیسٹو کیا ہے آپ کا اس روڈ میپ کیا ہے آپ نے دیا کیا اس ملک کو ابھی تک آپ نے تو ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کیا ہے آپ نے تو اداروں کو تباہ کیا ہے اپنی اداروں کے اوپر اس طریقے سے جبر کیا اور آپ نے جو فضاء آپ نے قائم کی جورنلس کو جس طریقے سے حیرس کیا گیا جس طریقے سے یہ سارے سلسلے ہوئے کہ کام کیا بھی جائے گی ان باتوں کو میں تو نہیں بھولا یہ باتیں اور یہ الیکشنز کی آپ کو چاہرے پین سال ایسی گورنمنٹ میں دیتی جو چاہتے تھے آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے کیا آئی بی بیز کے ساتھ کچھ بیٹ کے کیا آپ نے کوئی کارخانے لگوائے آپ نے کوئی ایک میگا وارٹ جو ہے 148 روپیز پر ڈالر کو ہم نے کیا کیا آپ تو تباہ و برباد کر کے گئے آپ کی بیپس پاٹی اور آپ کے مسلم لیگ نون والے جو آپ کہہ رہے ہیں بجلی خریدیں یا نا خریدیں آپ کو ہر حال پر پیسے دینے پڑیں گے اور ڈالر کے حساب مجھے بتائیں ملک جیس حالت میں ہم نے کہا سن لے نا ٹھیک ہے جو انہوں نے ظلم کیا ہے پبلک فیسرہ کرے گی نا یہ اشتر اصاب صاحب نے شہیب شاہین نے جوید چودری نے فیسرہ نہیں کرنا جو انہوں نے فیسرہ کرنا ہے پبلک نے اس وقت کرنا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے کیا آپ الیکشن ہی نہیں کرائیں گے سکس پوائنٹ ون پرسنٹ جی ٹی پی چھوڑ کے گئے آج آپ زیرو پرسنٹ پہ آگئے آپ کے عداد شمار کہتے ہیں زیرو پرسنٹ آپ کہتے تھے آپ کہتے تھے کہ چینی چور جناب جانگیر ترین ایف آئیے نے انکوئری کی اس کو سائیڈ لائن کرایا گیا آج وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں آج آپ نے مجھے بتائیں آپ ایمپورٹ کر رہے ہیں دو سو بیس روپے کی چینی ایکسپورٹ آپ نے اجازت دے دی ایک سو دس روپے کی آپ نے کیوں ایکسپورٹ کی اجازت دی ان حالات میں دو سو روپے تک چینی کا ریٹ پہنچ گیا یہ ظلم نہیں ہے آپ کے دور میں بھی یہ ہوا تھا نہیں ہمارے دور میں ہوا چودری صاحب ہم نے انکوئری کرائی ایک بندہ گرفتار کیا آپ نے دیکھیں جو گریفتار انکوئری پہ الٹا پیسز آئے کر دی آپ نے آج ویسا کم سے کم لوگ تو آپ کے سامنے آئے بھائی لوگ تو آپ کے سامنے آئے ان کے خلاف جو ایکشن دیکھیں جو لوگ جہانگیر ترین تھا نا جس کے اوپر گالیاں دیتے ہیں جہانگیر ترین تو باہر تھا نا اس وقت تھا ہی نہیں آپ کی کیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھ رہے تھے جو لوگ ملابس تھے اچھا مجھے بتائیں جو لوگ ملابس تھے انکوئری ریپورٹس کے مطابق پروسیڈ کریں نا تو سرک کیمنٹ کے لوگوں ہوتو نکال دیتے ہیں ان کو دیکھتار کرنے سے مجھے یہ بتائیں کہ آج ایک سو اسی یا دو سو روپے پہ چلی گئی ہے کون ذمہ دار ہے کوئسٹن یہ ہے اس سے صاحب آپ آدمی قمل کی دیا ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور ہم نے چوبیس بلین ڈالر کو ہم نے ریزر پہنچایا آج چار بلین ڈالر یہ مانگے تانگے کہ مہنگائی اس وقت کا بارہ پرسنٹ کہتے تھے آج آپ کا اٹھتیس پرسنٹ سے بھی اوپر چلا گیا میں ارس کر رہا تھا جی دیکھیں مذاکرہ فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے ایک کے ساتھ کرنے میں دی اشتر صاحب آپ کے پاس دینے کو کیا ہے آپ کیا دینے چاہتے ہیں آپ کس چیز کے برے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کیا کہ کیسز کو واپس لے دیا جائے اس پر مذاکرات ہیں کیا کیسز ختم کر دیا جائیں یہ مذاکرات ہیں کیا یہ جو سارے سلسلے ہیں ہم نے نہیں کہا جو آپ کے پولٹیکل جو سارے سلسلے ان کو سائیڈ بے کریں اور کیسز کو ختم کریں اور پھر مذاکرات دیکھیں سنجیدگی کی بات کیا ہے سنجیدگی سے جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ساری جماعتیں روڈ میپ تھیں اور بتائیں لوگوں سے زبادہ سے ایسی صاحب میں آپ سے بھی اتفاق کرتا ہوں شہر صاحب آپ سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا الٹی میڈلی آپ سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علیہ خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ